السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تیس تک ہو چکا ہے آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر دو سو اکتیس کو کریں گے آیت نمبر دو سو اکتیس کافی لمبی آیت ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو دو پارٹ میں پڑھیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں لیکن پہلے خود سیکھنا ہے اس کے بعد شیئر کرنا ہے چلی سبق شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کریں گے وَا اِزَا وَا وَزَبَرْوَا حمزہ حضیر ای ذال علید ذبر ذال کی جو ادائیگی ہے نا بہت نرمی کے ساتھ کرنا ہے جیسے کہ ذال ذال حلکی پھلکی ذال وَا اِزَا اب یہاں پر کوئی اگر پڑھ دے وَا اِزَا کیا پڑھے وَا اِزَا یا وَا اِجَا یا وَا اِغَا سب صورت میں غلط ہے ہمیں ذال کی ادائیگی زبان کی نوک کو سنائے علیہ جو ہے نا اس کے کنارے پر لگائیں گے ذال اور زبان کی نوک داتوں کی جڑ میں ٹچ ہوگی ذال ذال سمجھ آرہی وَا اِزَا ذا 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 اس طریقے سے تو ذال کی ادائیگی جو سمجھ میں آگئی کہ ذال کس طریقے سے نکالنا ہے اور الیف مدہ بھی کریں گے آگے طلقتم النساء طلعام زبر طل موکو گول کرتے ہوئے طل طل نہیں بولنا طل بولیں گے تو دوسرا تا ہو جائے گا یعنی کہ باقی 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 جو تا آتا ہے نا حرف تا وہ بن جائے گا یہ والا یہاں پر دیکھیں یہ جو تا ہے نا یہ بن جائے گا تو طل نہیں بولنا بلکہ طل طل پال سمجھا رہی پال اس کے بعد لام قاف زبرلاق یہاں پر دیکھیں قاف کے اوپر سکون ہے نا جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آئے گا غور و دھیان سے سنیں جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آئے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو حرف ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے یا اس کے علاوہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اب کب ڈیسائٹ کریں گے جب آپ کو حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہے وہ زبانی یاد ہوگا تو سکون کا جو کام ہے وہ ہے ملانا یعنی کہ سکون اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے ہر حالت میں ملے گا ٹھیک ہے لیکن جب اگر حروف قلقلہ ہوگا اور اس کے اوپر سکون ہے تو اس وقت بھی ملے گا لیکن مل کے جدہ ہو جاتا ہے پور ایگزامپل یہاں پر دیکھیں قاف ہے نا کیا ہے قاف اور قاف حروف قلقلہ میں سے ایک ہے تو جب ہم لام کو قاف سے ملائیں گے اور جدہ کر دیں گے ملائیں گے ملنے کی صورت ہر حال میں ہوگی اور ہر حرف میں ہوگا ٹھیک ہے لیکن قلقلہ والا جو حرف ہوتا ہے اس سے پیچھے والا حد جب ملتا ہے اور مل کے جدہ ہو جاتا ہے تب قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے تو مل کر جدہ ہونے کا نام قلقلہ ہے ٹھیک ہے تو قلقلہ والا جب لیٹر ہوگا اس سے جب پیچھے والا حرف ملے گا تو مل کے جدہ ہو جائے گا اور وہاں پر قلقلہ والی جو جو قائدہ ہے وہ ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر قلقلہ کے علاوہ ہے تو اس میں بھی ملتا ہے لیکن اس میں جدہ نہیں ہوتا فور ایجامپل یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر ہے نا سکون تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے فا آم فا آم فا آم جیسے حمزہ میم سے ملا آواز بلکل سٹاپ ہو گئی ہے نا وہاں سے لوٹتی ہو تو جدہ ہوتی ہو نہیں معلوم ہو رہی لیکن قاف میں جب ہم ملائیں گے پلق لق 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 ملا جدہ ہوا یہ ہو گیا قلقلہ تو سارے حرف میں ہم ملاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ قلقلہ میں ہم ملا کر جدہ کرتے ہیں اور وہی قلقلہ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے قلقلہ کرنا ٹھیک ہے تو قلقلہ اچھے سے کریں اچھے سے سیکھیں یہاں پر دیکھیں طلق لق 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 ٹھیک ہے قلقلہ جب بھی کریں گے جدہ ہونی کی صورت میں آواز اوپر کو کھلتی ہے جیسے کہ لق اس طریقے سے اگر کوئی یہاں پر پڑھے کیا پڑھے کیا پڑھے ایسے ڈاؤن کی طرف اگر آواز لے جائے تو یہ صحیح قلقلہ نہیں ہے قلقلہ کی آواز ہمیشہ اوپر کو جدہ ہوتی ہے اب آگے چلیں گے یہ سمجھ آگیا کہ قلقلہ کس طریقے سے کرنا آواز کس طرف کھلے گی جدہ ہوگی یہ ساری چیزیں کلیر ہوگئی پھر بھی کوئی کنفیوزن ہو تو کمنٹ کر دیں آگے تاپشتو میم نون پیش من اب یہاں پر نون کے اوپر شاد ہے تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں بعض وقت میں لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ نون مشدد کا غنہ کرتے ہیں میم مشدد کا غنہ کرتے ہیں اور ادغا میں ناقص کا غنہ کرتے ہیں تو دیکھئے ایک چیز یہ جو ابھی بتا رہی ہیں اس کو غور و دھیان سے سنیں نون مشدد کا غنہ اور میم مشدد کا غنہ کے لیے کوئی شرط ضروری نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شاد ہے نا اب یہاں پر ہمیں نون مشدد کا غنہ کرنا ہے اسی طریقے سے کہیں پر میم ہوگا اس کے اوپر شاد ہوگا تو وہاں پر میم مشدد کا غنہ کرنا ہے یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے اس سے پہلے نہ نون ساکین ہے نہ تنمین ہے کچھ نہیں ہے نہیں ہے نا تو یہ ہو گیا نون مشدد کا اور میم مشدد کا غنہ لیکن جو ادغام ناقص کا غنہ کرتے ہیں وہ چار حرق میں ہوتا ہے اور اس کے لئے شرط کی ضرورت ہے یعنی کہ اس سے پہلے کوئی بھی نون ساکین یا تنوین میں سے کچھ ہونا ضروری ہے تب ہوگا ادغام ناقص کا غنہ ٹھیک ہے یہ چیزیں کلیر ہو گئی تو یہاں پر ہم میم کو نون سے ملائیں گے سمجھ آرہی تو نون مشدد کا غنہ پھر یہاں پر سامیہ مد کرے تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہو گیا مد متسل کا قائدہ ہو گیا اور حمزہ زبر آ آگے غین جو ہے نا موٹا حرف ہے حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے تو اس کی ادائیگی میں موٹا پن ظاہر ہونا چاہیے جیسے کہ فبلاغونا لاغو لاغو ٹھیک ہے فبلاغونا آگے اجالہن اجالہن حمزہ زبر آ جیم زبر ج لام زبر لا آجالہ ہانون پیش نون زبر ن نون مشدد کا غنہ یہاں بھی کیا آگے فا ام سی کو ہن فا زبر فا حمزہ میم زبر ام سین زیر سی ام سی کافوا پیش ہانون پیش ہن نون زبر ن فا ام سی کو کو میں واو مددہ ام میں جزم کا قائدہ ہو رہا فا ام سی کو ہن ٹھیک ہے یہ چیزیں سمجھا گئے اب دیکھیں نیچے آ جائے بی ماع رو فن بازر بی میم عائن زبر ماع رو و پیش رو فا دو زر فن اب یہاں دیکھیں بی ماع کیا پڑھیں گے ماع یعنی کہ میم کو آئین سے ملاتے ہوئے آئین ظاہر کرنا ہے بی ماع بی ماع اس کے بعد رو فن فا کے نیچے دو زر کی تنوین ہے دو زر کی تنوین کے بعد ہمزہ آ گیا تو یہاں پر ہم اظہار کا قائدہ کریں گے نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے بی ماع بی ماع جب دو ہا ہوتا ہے جیسے کہ ہا اور یہ ہے ہا ہا اور ہا تو بعضوقات نکالنا مشکل ہوتا ہے بعض لوگ دونوں کو ہا ہی بول دیتے ہیں بعض لوگ دونوں کو ہا بول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی ہا تو اس میں ہے نا فرق رکھے ٹھیک ہے ہا اور ہا میں فرق ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا جو مخرج ہے وہ حلق ہی ہے لیکن حلق کے الگ الگ حصے ہیں ٹھیک ہے حلق بھی تین پارٹ میں ہے نا بٹا ہوا تو الگ الگ حصے ہیں تو الگ الگ طریقے سے نکالیں گے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اور راہ کو باریک رکھنی ہے او سر ریحوہن حوہن سمجھ آرہی ٹھیک ہے آگے جب یہاں پر رکھیں گے تو غروف آ کے اوپر کیا لائیں گے سکون لائیں گے دو زیر کو ہٹا دیں گے راہ کو موٹا وہاں مدد کریں گے جیسے یہاں پر کیا تھا ہم نے اس کے بعد آگے کیا ہے یہاں پر دیکھیں آپ ایک چیز غور کر رہے ہوں گے کہ ہر جگہ نا ہننا 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 اس طرح سے جو ہے نا لفظ آ رہا ہے جیسے کہ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُوْهُنَّا اَوْسَرِّحُوْهُنَّا تو یہ ہے نا جمع کا سیغہ ہے اور یہ مونس کے لئے آتا ہے یعنی کہ ہم عورتوں کے لئے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہ جو ہننا ہننا لگ کر آئے تو آپ سمجھ جائے کہ عورتوں کے لئے اور تمام یعنی کہ جمع میں تمام کے لئے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ہننا ہننا جمع کا سیغہ ہے اور مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جب آپ گرامر پڑھیں گے نا عربی گرامر تو اس میں یہ چیزیں آئے گی یہ چیزیں کلیر ہوگی تو عورتوں کے لئے بتایا جا رہا ہے آگے چلیں گے موٹا کر کے بولیں گے یہ بھی را موٹا یہ بھی را موٹا لیکن یہ را لام سے ملے گا اور یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے ہیں جو کہ اظہار کے قائدہ میں آتا ہے جو اظہار کہلے اس طرح آتا ہے ملائیں گے یہاں پر یہ ہو جائے گا ادغام تام بے غیر گننے کے جو ادغام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ادغام تام اور بعض لوگ اسے اظہار میں بھی داخل کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کریں گے ذیرار اللی تعتدو ایسا کریں گے ادغام کے کیا معنی ہے ملانا ملانا ہے لیکن وہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا ملائیں گے صرف غنہ نہیں کریں گے یعنی کہ ناک میں آواز نہیں روکیں گے یہاں سے ہم جلدی نکل جائیں گے جس طرح ہم اظہار میں کرتے ہیں یہاں پر ہم ملا دیں گے روک اللام سے اور اظہار کی طرح جس طرح ہم اظہار میں جلدی نکلتے ہیں نون کو ظاہر کر کے اسی طریقے سے یہاں پر صرف ملا کر نکل جانا ہے جلدی اس کے بعد یہاں پر دیکھئے یہاں پر عائن نکالنا اچھا یہاں پر ایک چیز کا خیال لگے بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں آخری حرف کے اوپر کیا سکون لگا دیتے ہیں حالانکہ آخری حرف پہلے سے ساکین حالت میں ہیں لیکن کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کو یہی پتہ ہے کہ جب ہم اسٹاپ کریں گے تو آخری حرف کے اوپر سکون لگائیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر سکون یہاں پر آلریڈی ہے تو ہم کو لگتا ہے دال کے اوپر لگانا ہوگا تو ایسا نہیں ہے جب بھی آپ واؤ مدہ کے اوپر اسٹاپ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو واؤ مدہ کا قائدہ دیکھ رہا ہے دال واؤ پیش دو تو جب بھی آپ واؤ مدہ اور یا مدہ پر اسٹاپ کریں گے تو وہاں پر پورا واؤ مدہ اور یا مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ کرنا پڑے گا اور اگزامپل یہاں پر اگر آپ روکیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے وَلَا تُمْسِكُوهُ النَّظِرَارًا لِتَعْتَدُو پورا ٹھیک ہے اب ایک بار میں اوپر سے پڑھتی ہوں آج کے لئے یہیں تک نیکٹ کلاس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور پورا مکمل کریں گے آیت نمبر دو سو ایک تیس تو یہاں سے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَا عَرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو ٹھیک ہے تو یہاں تک مکمل ہوتا ہے اچھا ایک چیزیں یہاں پر میں کلئر کر دوں یہاں پر بیچ میں کوئی بھی سٹاپنگ کا سائن نہیں ہے یہاں پر صرف معروف یہاں پر سواد بنا ہوا یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں رکھنا جائز ہے لیکن اتنی لمبی لائن تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے تقریباً دو لائنز تو اگر آپ کو بیچ میں رکھنا ہے تو اگر آپ یہاں نون مشدد کے اوپر رکھ رہے ہیں تو آپ کیا کس طرح رکھیں گے اَجَلَهُنَّ نون مشدد ادا کر کے رکھیں گے زبر نہیں پڑھنا لیکن نون مشدد ادا ہوگا اس کے بعد پھر جب آپ پڑھیں گے تو پھر تھوڑا پیچھے سے لوٹا لیں تو جہاں جہاں اس طریقے سے ہے یعنی کہ نون کے اوپر جہاں جہاں شد ہے وہاں پر آپ کو شد کا جو قائدہ ہے یعنی کہ نون مشدد کا غنہ جو ہے وہ کرتے ہوئے سٹاپ کرنا ہوگا تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے اپنے رشتداروں میں اس کو شیئر کرے تاکہ لوگ یہ جو قرآن کی تعلیم ہیں اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض آئین ہے یعنی کہ ہر ایک ایک واحد واحد انسان پر فرض آئین ہے یعنی بہت ضروری ہے اس کو اگر نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے تو آپ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پورا کریں آپ اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد شیئر کریں لیکن سیکھنے کے بعد شیئر کریں ٹھیک ہے بغیر سیکھیں نہیں کرنا پہلے خود سیکھنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے آپ نے کچھ بھی درست کیا ہے یا آپ کا پہلے قرآن صحیح نہیں تھا میرے ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تب اس کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں یقین جانے اچھی چیزوں کا شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عجب دے گا اور اچھی چیزوں کو شیئر کریں اور بری چیزوں سے بچیں انشاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی نیکس کلاس میں مجھے اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس چوٹی سی محنت کو قبول فرمائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ